موسیقی الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد النمین فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین و حضرات ہم سورہ بقرہ کی آیت پچپن سے درس کی پدا کر رہے ہیں یہ وہی سلسلہ مضمون ہے جس میں بنی اسرائیل کو ان کی تاریخ کے واقعات یاد دلا کر یہ حقیقت سمجھائی جا رہی ہے کہ خدا کا قانون بے لاغ رہا ہے تم غلط فہمیوں مبتلا ہو رہے ہو اب بھی موقع ہے سمل جاؤ اس طریقے سے گویا ان پر اللہ کی حجت پوری کی جا رہی ہے یہی اطمام حجت ہے جس کو آپ سورہ مائدہ تک دیکھیں گے اور پھر اس کے بعد اسی کی بنیاد پر سورہ توبہ میں ان کے لیے بھی سزا کا اعلان کیا گیا ہے ارشاد فرمایا ہے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَ اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَزَتْكُمُ السَّائِقَةُ وَأَنتُمْ تَنْظُرُونَ اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ اے موسیٰ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں یہ بھی ان کی سرکشی کی ایک بڑی سنگین مثال ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے صفات کا ایسا ظہور انہوں نے دیکھا کہ جو شاید زمین پر کسی قوم کسی گرون نہیں دیکھا لیکن اس کے باوجود اس مقام پر آ کر کھڑے ہو گئے یعنی اگر اتنی سی بات ہوتی جیسے کہ خود سیدنا موسیٰ کے اندر یہ خواہش پیدا ہوئی کہ میں اپنے پروردگار کو دیکھوں اگر اتنی سی بات ہوتی تو قابل معاخضہ نہ ہوتی یہاں صورت یہ ہے کہ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے یعنی وہ بات نہیں ہے جو سیدنا ابراہیم کے بارے میں آگے اسی صورت میں بیان ہوئی ہے کہ انہوں نے باس بعد الموت کے بارے میں اتمنانِ قلب چاہا جیسے ہی پوشا گیا کہ اب علمتوں من ایمان نہیں رکھتے تو فرمایا کہ کیوں نہیں میں صرف اتمنانِ قلب چاہتا ہوں اتنی بات ہوتی تو کوئی قابل معاخضہ بات نہیں تھی لیکن قرآنِ مجید کے الفاظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس مقام پر آ کر کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں میں نے لکھا ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنے کی خواہش اگر شرِ صدر اور اتمنانِ قلب کے لیے ہو تو کوئی قابلِ ملامت چیز نہیں ہے لیکن بنی اسرائیل کا یہ مطالبہ محض ان کی بے یقینی اور تشکیق کا مظاہرہ اور انکار و تقزیب کا بہانہ تھا یعنی یہ وہ چیز ہے جس نے اس کو سخت قابلِ ملامت بنا دیا انہیں کسی طرح اس بات کا یقین ہی نہیں آتا تھا کہ اللہ تعالیٰ موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرماتے ہیں لہذا ان پر عطاب ہوا یعنی دائر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اسی دعوت کے ساتھ کھڑے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ سے کلام کیا ہے مجھے اپنی ہدایت دی ہے مجھے ایک مشن کے لیے معمور فرمایا ہے اور میں یہ اللہ کے حکم کے مطابق مشن پورا کر رہا ہوں یہی وہ بات تھی جس کو وہ لے کر کھڑے ہوئے یہ اس کو کسی طرح باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے چنانچہ انہوں نے یہ بطالبہ کر ڈالا پھر کیا ہوا قرآن مجید کہتا ہے فَاَغَزَتْكُمُ السَّائِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ پھر تم کو کڑکنے آلیا اور تم دیکھتے رہ گئے یعنی اس پر عطاب ہوا میں نے لکھا ہے اصل میں لفظ سائقہ استعمال ہوا ہے فَاَغَزَتْكُمُ السَّائِقَةُ اس کے معنی گرچ اور کڑک کے بھی ہیں اور اس بجلی کے بھی جو کڑک کے ساتھ گرتی ہے سورہ عراف کی آیت 155 میں یہی واقعہ فَلَمَّا عَخَزَتْكُمُ الرَّجْفَا کے الفاظ میں بیان ہوا ہے رجفا کے معنی زلدلے کے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کی تجلی سائقہ کی صورت میں ظاہر ہوئی یعنی جو مطالبہ کیا گیا اس کے جواب میں تنبی بھی فرمائی عطاب بھی فرمایا اور یہ بتا بھی دیا کہ میں اگر اپنی تجلی ڈالوں گا تو یہ دیکھ لو کہ پہاڑ بھی اس کا تحمل نہیں کر سکیں گے وجہ یہ کہ تم اس کی خواہش کرو بنی اسرائیل کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کی تجلی سائقہ کی صورت میں ظاہر ہوئی اور اس نے سارے پہاڑ میں ایسا زدلہ ڈال دیا کہ وہ بالکل بدحواس ہو کر گر پڑے اس کو بیان کیا ہے قرآن مجید نے پھر تم کو قڑک نے آ لیا اور تم دیکھتے رہ گئے پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا اس لیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو اس میں یہ جو فرمایا تمہاری اس موت کے بعد تو کیا اس کے معنی یہ ہوں گے کہ ان پر وہی موت تاری ہوئی جو ہم میں سے ہر ایک پر ایک دن تاری ہونی ہے اور پھر انہیں زندہ کیا گیا میرا رجحان وہی ہے جو میں نے البیان کے نوٹ میں بیان کر دیا ہے عربی زمان میں موت کا اللہ حفظ اگر کرینہ موجود ہو تو نید اور بہوشی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی جیسے ہم بعض اوقات کسی آدمی کو اگر وہ سویا ہوا ہو تو کہتے ہیں کہ تو مرا پڑا ہے تو یہ ایک طرح کا گویا مجاز کا استعمال ہے جو اس لفظ کے معاملے میں بھی زبان میں معروف ہے یہاں جس موقع پر یہ لفظ آیا ہے اور جس طرح آیا ہے اس سے صاف واضح ہوتا ہے کہ یہ بہوشی کے معنی میں ہے چنانچہ اسی لیے میں نے اس کا ترجمہ کیا پھر تمہاری اس موت کے بعد یعنی اس نوئیت کی موت کے بعد ایسے جب تم بالکل مردہ ہو گئے گویا کہ مردہ ہو گئے گویا کہ مر گئے تو بہوشی کے معنی میں ہے بنی اسرائیل اگرچہ اپنی سرکشی کے باعث اس کے مستق تو نہ تھے کہ اس موت سے پھر زندگی کی طرف لوٹتے یعنی یہی بہوشی یہ حقیقی موت بن سکتی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے کرم فرمایا لیکن سورہ عراف کی آیت ایک سو پچپن سے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر اس دلسوزی سے ان کے لئے معافی کی درخواست کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول فرما لیے یعنی پیغمبر کی سفارش ہے جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کیا دوبارہ زندگی دی یہ اس بہوشی سے باہر آئے اور اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے لئے معمور کر دیئے گئے اس کی وجہ بیان کی ہے کہ ہم نے یہ سب کیوں کیا لال لکم تشکرون اس لئے کہ تم شکر گدار بن کر رہا ہوں ظاہر ہے اس میں یہ مضمون مزمر ہے لیکن تم اس کے باوجود ہمیشہ ناشکری کرتے رہے وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا یہ پیشے بھی دیکھ لیجئے یعنی انہوں نے بچڑے کو معبود بنایا فرمایا سزا دی گئی اس طرح کا نامہ کُل اور لغم مطالبہ کیا سزا دی گئی اب آگے مزید فرمایا وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا یہ جسے علاقے میں نکال کر لائے گئے تھے وہاں دور دور تک سایہ کی کوئی جگہ نہیں تھی لکو دک سہرا اس میں سے ان کو گزرنا تھا خاص انعیت فرمائی کہ پورے لشکر پر جب دھوپ نکلتی تو بدلیاں سایہ کیا رہتی وَزَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَةُ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَا اور تم بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارے یہ من و سلوہ سمجھئے یہ کیا ہے من کے بارے میں میں نے لکھا یہ شبنم کی طرح کی ایک چیز تھی جو زمین پر ٹپکتی تھی اور پالے کے دانوں کی طرح جم جاتی تھی بنی اسرائیل اسے سورج کی تمازت بڑھنے سے پہلے جمع کر لیتے تھے تمازت بڑھتے ہی یہ دانیں پگل جاتے تھے یعنی اس کی نوعیت یہ تھی ایک بیابو گیا سہرہ میں جہاں غذا کے اسباب مفقود تھے یہ ایک عظیم نعمت تھی یعنی بیابو گیا سہرہ کوئی سائے کی جگہ نہیں پناہ لینے کی جگہ نہیں بدلیوں کا سایہ کر دیا کھانے پینے کی اشیاء غیر ہے ایک بڑا لشکر تھا ان کا ایک بڑی قوم تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل رہی تھی تو کہاں سے کھائیں اللہ تعالیٰ نے یہ عظیم نعمت ان پر نازل کی یہ ایک عظیم نعمت تھی جو بغیر کسی کوئی مشکت اٹھائے بنی اسرائیل کو خدا کے حکم پر پیغمبر کے ساتھ ہجرت کرنے کے سلے میں حاصل ہوئی یعنی کیونکہ یہ پیغمبر کے ساتھ ایک خاص مشن کے اوپر آئے تھے ہجرت کی انہوں نے اللہ نے یہ کرم فرمایا من کے معنی فضل و انعیت کے یعنی یہ کیونکہ سر تصر اللہ کا فضل تھا تو اس کا نام ہی من پڑ گیا معلوم ہوتا ہے کہ اسی مناسبت سے اس کا نام من قرار پایا بائبل کی کتاب خروج میں اس کی تفصیل اس طرح بیان ہوئی ہے اور صبح کو خیمگاہ کے آس پاس اوس پڑی ہوئی تھی اور جب وہ اوس جو پڑی تھی سوگ گئی تو کیا دیکھتے ہیں کہ بیابان میں ایک چھوٹی چھوٹی گول گول چیز ایسی چھوٹی جیسے پالے کے دانے ہوتے ہیں زمین پر پڑی ہے بنی اسرائیل اسے دیکھ کر آپ اس میں کہنے لگے من انعیت کرم کیونکہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ کیا ہے تب موسیٰ نے ان سے کہا یہ وہی روٹی ہے جو خداون نے کھانے کو تم کو دی ہے اور وہ ہر صبح کو اپنے اپنے کھانے کی مقدار کے مطابق جمع کر لیتے تھے اور دوپ تیز ہوتے ہی وہ پگل جاتا یہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ایک احتمام کیا دوسرا سلوہ اتارے اس پر میں نے لکھا اس سے مراد وہ پرندے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے سہرائے سینہ میں بنی اسرائیل کے لیے بھیجے یہ بٹیروں سے ملتے جلتے تھے اور بٹیروں ہی کی طرح نہایت آسانی سے شکار ہو جاتے تھے کتاب خروج میں ہے اور بنی اسرائیل کہنے لگے کاش کہ ہم خداون کے ہاتھ سے ملک مصر میں جب ہی مار دیا جاتے جب ہم گوشت کی ہانڈیوں کے پاس بیٹھ کر دل بھر کر روٹی کھاتے تھے یعنی اس قوم کا حال بھی عجیب ہے اللہ کے پیغمبر کی موجودگی میں یہ اس طرح کا شکوہ و شکایت کرنے لگی کیونکہ تم تو ہم کو اس بیابان میں اسی لیے لے آیا ہو کہ سارے مجمع کو بھوکا مارو یہ انہوں نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے کہا قرآن مجید نے بیان کیا ہے نا کہ موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے ترہ ترہ کی عذیتیں دی اور جو اپنے پیغمبر کو عذیت دے وہ قوم خدا سے کیا نعمت پائے گی اور خداوند موسیٰ سے کہا میں نے بنی اسرائیل کا بڑھ بڑھانا سن لیا ہے سو تو ان سے کہہ دے کہ شام کو تم گوشت کھاؤ گے اور صبح کو تم روٹی سے سیر ہو گے اور تم جان لوگے کہ میں خداوند تمہارا خدا ہوں اور یوں ہوا کہ شام کو اتنی بٹے ہیں آئیں کہ ان کی خیمگاہ کو ڈھانک لیا یعنی یہ احتمام اللہ تعالی نے ان کو گوشت فرام کرنے کے لیے کیا تو ارشاد فرمایا کہ ہم نے تم پر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارے کلو بنتیبات ماردکناکم وما ظلمون ولیکن کانو انفسہم یظلمون کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں یہ زبان حال کی تعبیر ہے میں نے لکھا ہے مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں گویا زبان حال سے دعوت دیتی تھیں کہ اپنے پروردگار کی سنایت سے فائدہ اٹھاؤ اور اس کے شکر گزار بند کر رہو تو زبان حال کی وہ تعبیر ہے جس کو یہاں انفاظ کی صورت میں بیان کر دیا پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں لیکن انہوں نے کیا کیا انہوں نے اس کی ناقدری کی تو فرمایا کہ انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے اس میں چونکہ جملوں کی ساخت ایسی بن گئی ہے اور کچھ التفات اس طرح سے ہوا ہے خطاب کا اس کو کھولنے کے لئے کچھ جملوں کا اضافہ کرنا پڑا ہے تاکہ اردو کے کاری کے لئے یہ قابل فہم ہو جائے تو وہ یوں ہے کہ افسوس کے جن پر یہ انہائت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی اور اس طرح انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے میں نے اس پر لکھا یہ آخری بات اوپر کی باتوں کی طرح یہود کو برائراث مخاطب کر کے نہیں کہی گئی یعنی تم نے اپنے اوپر ظلم کیا یا تم نے اپنا بگاڑا یوں نہیں کہا گیا برائراث مخاطب کر کے نہیں کہی گئی بلکہ ان سے مو پھیر کر غائب کے سیگے میں کہی گئی ہے خطاب میں التفات ہو گیا ہے یعنی پہلے جو مضمون چل رہا تھا وہ یہ تھا تم پر ہم نے بدلیوں کا سایہ کیا تم پر ہم نے من و سلوہ اتارے تو یہاں مو پھیر کر غائب کا اسلوب اختیار کر لیا گیا اس کو بلاغت کی اسطلاح میں التفات کہا جاتا ہے تو یہ ہوا قرآن مجید میں یہ اسلوب بالعموم متکلم کی طرف سے اظہار بیزاری کے موقع پر اختیار کیا جاتا ہے یہ انہیں گویا اللہ تعالیٰ نے ان کے رویے کو دیکھ کر اس پر اس طریقے سے تفسرہ کیا کہ تفسرے کے اسلوب میں خطاب کے بدل جانے سے یہ بات ماضح ہو گئی کہ ذات باری کس درجہ بیزار ہے وَإِذْكُلْ نَدْخُلُوا هَذِهِ الْكَرِيَةَ فَقُلُوا مِنْهَا هَيْسُ شَيْتُمْ رَغَدًا وَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْدٌ وَقُولُوا حِتَّى نَغْفِرْ لَكُمْ خَتَایَاكُمْ وَسَنَّزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور یاد کرو یعنی وہی پیدر پی باقیات ایک کے بعد دوسرا اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ اس بستی میں یہ بھی وہی دیکھئے کہ چونکہ ان کی تاریخ کے معروف واقیات ہیں تو وضاحت کی ضرورت نہیں محسوس کی اصل میں لفظ القریہ استعمال ہوا ہے البیان کا نوٹ ہے اصل میں لفظ القریہ استعمال ہوا ہے اس کے استعمالات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ جس طرح چھوٹے دہات کے لیے مستعمل ہے اسی طرح بڑے بڑے شہروں کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے یہاں اس سے مراد سرزمین فلسطین ہی کا کوئی شہر ہے یعنی اگر یہ نہ بھی معلوم ہو کہ یہ کون سی بستی تھی کون سا شہر تھا تو مدہ میں کوئی فرق نہیں واقع ہوتا لیکن اس کا تعرف جس طریقے سے کرایا گیا ہے اس وقت جو آپ ان کے سفر کی رودات دیکھیں اور اس کا جغرافیہ سامنے ہو تو پھر گویا یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ بتا دیتے ہیں انگلی اٹھا کر یہ فلسطینی کا کوئی شہر ہے یعنی اس سے مراد سرزمین فلسطینی کا کوئی شہر ہے اس لیے کہ آگے فَقُلُوا مِنْحَا حَيْسُ شَيْطُمْ رَغَدًا کے جو الفاظ آئے ہیں وہ اسی سرزمین کے لیے موضوع ہو سکتے ہیں یعنی جس طرح دنیا کی نعمت مہا میسر تھی انہی کے لیے یہ الفاظ آ سکتے تھے سہرائے سینہ کے لیے نہیں آ سکتے تھے یا اس کی کسی بستی یا کسی کریہ کے لیے نہیں آ سکتے تھے تو فرمایا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ پھر اس میں سے جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ فَقُلُوا مِنْحَا حَيْسُ شَيْطُمْ رَغَدًا وَوَدْخُلُوا الْبَابَ سُجْجَدًا اور یاد رکھو یہ الفاظ آیت میں نہیں ہیں لیکن مدہ کے عطف کو واضح کرنے کے لیے ان کو نکال لینا چاہیے اس کے دروازے میں یعنی بستی کے دروازے میں سجدن سر جھکائے ہوئے داخل ہونا مطلب کیا ہے آجزی کے ساتھ فروتنی کے ساتھ نیازمندی کے ساتھ تمہیں اللہ نے یہ بستی دی ہے فتح عطا فرمائی ہے جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں فاتح کی حیثیت سے داخل ہوئے تو سر اتنا جھکا ہوا تھا کہ کجاوے کے ساتھ لگ رہا تھا یہاں فرمایا کہ اس طرح داخل ہونا کیونکہ اللہ جب کوئی نعمت دیتا ہے تو اس کا سب سے بڑا تقاضی یہی ہوتا ہے کہ آدمی متکبر نہ ہو اس کو اپنا ذاتی استحقاق نہ سمجھے یہی خیال کرے کہ یہ اس پروردگار کی نعمت ہے اس کا شکر گزار ہو اس کے سامنے اپنا سر جھکا دے اور ہمیشہ یہ محسوس کرے کہ وہ ایک عاجز بندہ ہے اور یہ اللہ ہے جس نے اس پر کرم فرمایا ہے تو ان کو یہ تعلیم دی گئی یہ ہدایت کی گئی اس کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جھکائے ہوئے داخل ہونا اصل الفاظ ہیں وَدْخُلُ الْبَابَ سُجَّدَ الْقَرِيَةِ کے بعد الْبَابَ کا لفظ جس طرح یہاں آیا ہے اس سے عربیت کی روح سے بستی کا دروازہ یہ مراد ہو سکتا ہے یعنی پیچھے کا قُلْنَدْخُلُوا حَذِهِ الْقَرِيَةِ اور پھر کا وَدْخُلُ الْبَابَ تو اس میں ظاہر ہے کہ بابُ الْقَرِيَةِ ہو سکتا ہے خیمہ عبادت کا دروازہ جیسے کہ استاذ امام نے مراد لیا ہے وہ نہیں ہو سکتا اسے خیمہ عبادت کا دروازہ کے معنی میں لینے کے لئے کوئی کرینہ نہیں ہے وَدْخُلُ الْبَابِ سُجَّدَ سر جھکائے ہوئے داخل ہونا اس مفہوم کے لئے اصل میں سجدن کا لفظہ ہے میں لکھا ہے صاف واضح ہے کہ اس سے مراد یہاں سر جھکانا ہے قرآن کی آیت دلیل ہے کہ سجدہ عربی زبان میں جس طرح زمین پر پیشانی رکھ دینے کے معنی میں آتا ہے اسی طرح محض سر جھکا دینے کے معنی میں بھی آتا ہے غیرہ کہ وَدْخُلُ الْبَابِ سُجَّدَ میں یہ معنی تو نہیں ہو سکتے کہ دروازے میں تم سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا جیسے کہ ہم سجدہ کرتے ہیں تو سر جھکانے کے مفہوم میں ہے کیونکہ جب آپ چل رہے ہیں تو سری جھکا سکتے ہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ سجدہ کریں اور اگر سجدہ کرانا مقصود تھا تو پھر وَدْخُلُ الْبَابِ سُجَّدَ کا اس کو حال نہیں ہونا چاہیے تھا تو ان دونوں باتوں نے یہ واضح کر دیا ہے کہ سجدہ عربی زبان میں اسمانی میں بھی آ جاتا ہے یعنی تعظیم سے سر جھکا دینا وَاقُولُوا حِتَّتُنَّ نَغْفِرْ لَكُمْ خَتَایَكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور دعا کرنا کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دے فرمایا ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تم میں سے وہ لوگ جو اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر ہم اور بھی انعائد فرمائیں گے اس کے لئے عربی میں جو الفاظ آئے ہیں ہمارے گناہ بخش دے وہ ہے وَاقُولُوا حِتَّةَ اصل الفاظ ہے قُولُوا حِتَّةَ ان میں حِتَّتُنْ ایک جملے کا قائم مقام ہے یعنی مَسَلَتُنَا حِتَّةَ اس کی تعلیف یہ ہے جو لوگ عربیت کا ذوق رکھتے ہیں وہ اندادہ کر سکتے ہیں کہ یہاں اصل میں مُبْتَةَ حَسْف کر دیا حِتَّةَ حَتَّةَ یہ حُتَّو سے ہے جس کے معنی جھاڑ دینے کے یہاں اس سے مراد گناہوں کا جھاڑ دینا ہے عربی اور عبرانی چونکہ قریب الماخذ زبانیں ہیں اس وجہ سے گمان ہوتا ہے کہ عربی میں عبرانی میں بھی یہ جھاڑ دینے اور بخش دینے کے مفہوم میں مستعمل رہا ہے یعنی یہ حِتَّةَ جو ہے یہ لفظ اس طرح استعمال ہوا ہے کہ یہ ایسے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے عبرانی سے تعبیر اٹھا لی گئی ہے اور پھر اسی کو قرآن مجید میں بیان کر دیا ہے تو اس کی تعلیف ہم نے سمجھانے کی کوشش کی ہے تو اس طرح ان سے کہا گیا کہ دعا کرنا کہ ہمارے گناہ بخش دیں تو ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تم میں سے وہ لوگ جو اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر ہم اور بھی انعائت فرمائیں گے سنزید المحسنین یہ ہدایت ان کو کی گئی جب وہ اس بستی کو فتح کر کے داخل ہو رہے تھے تو ان سے کہا گیا کہ سر چکائے ہوئے آجزی کے ساتھ فرطنی کے ساتھ نیازمندی کے ساتھ داخل ہونا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہونا لیکن ہوا کیا فَبَدَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي كِيلَ لَهُمْ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی یعنی کہا تو یہ گیا تھا نا کہ تم مغفرت کی دعا کرتے ہوئے داخل ہونا پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا اس پر البیان کا نوٹ ہے یعنی بنی اسرائیل کے کچھ بدبختوں نے حتتن کے لفظ کو جو استغفار اور توبہ کا کلمہ تھا اس سے بالکل مختلف مفہوم رکھنے والے کسی لفظ سے بدل لیا جیسے بعض اوقات عباش لوگ ہوتے ہیں یا ایسے لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیزی کو استہداء کا نشانہ بنا لیتے ہیں جن کی سارے حصے مضا کا تعلق اصل میں سنجیدہ حقائقی سے ہوتا ہے جس کے کچھ نمونیں ہوں اپنی شاعری میں بھی دیکھتے ہیں جیسے کہ مرزا غالب کے بعض اشار ہیں تو ان لوگوں نے بھی یہی کیا کہ اس کی جگہ پر ایسا لفظ رکھ دیا کہ گویا اس کا مضاک اڑا رہے ہیں بدلہ کا جو لفظ اصل میں استعمال ہوا ہے یہ جب اپنے دو مفہولوں کے ساتھ آتا ہے تو اس کے معنی ایک چیز کی جگہ کسی دوسری چیز کو رکھ دینے کے ہوتے ہیں لفظ کی یہ نوعیت پیش نظر رہے تو اسے مہد رویہ کی تبدیلی کے معنوں میں نہیں لیا جا سکتا اس کے صاف معنی یہی ہے کہ انہوں نے اس لفظ کو کسی دوسرے لفظ سے تبدیل کر دیا یعنی یہ جو فرمایا ہے فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُ قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا تو یہ ظاہر ہے کہ رویہ کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے گویا یہ کہ انہوں نے لفظ تو زبان سے وہی کہا لیکن ان کا رویہ مضاک اڑانے کا استہزا کرنے کا تھا انہوں نے اس بات کو معنوی حیثیت سے تبدیل کر دیا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے لیکن میں نے یہ ارس کیا ہے کہ قرآن نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں ان سے یہی متبادر ہوتا ہے کہ انہوں نے اس کی جگہ کوئی لفظ بھی رکھ دیا یعنی ایک تو اپنے رویہ سے مضاک اڑایا اور لفظ بھی اس سے بالکل مختلف معنی کا وہاں رکھ دیا تو ارشاد فرمایا کہ فَأَنْزَلْنَا عَلَىٰلَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزَمْ مِنَ السَّمَائِ بِمَا كَانُوا يَفْسُكُونَ چنانچہ ان ظلم کرنے والوں پر ہم نے ان نافرمانیوں کے باعث جو وہ کر رہے تھے آسمان سے عذاب ہوتا رہے دیکھئے میں نے توجہ دلائی تھی کہ جو مشترک مضمون ہے مرکزی مضمون ہے اس سارے سلسلہ اتمام حجت کا وہ یہی ہے کہ تم کس غررے میں مبتلا ہو کیا چیز سمجھتے ہو اپنے آپ کو جو نعمتیں تم کو ملیں ان کو اپنا استحقاق بنا بیٹھے ہو یہ سب خدا کی انعیت تھی چنانچہ دیکھ لو کس طرح یہ کہتی ہو کہ ہم کو دوزخ کی آگ نہیں چھوئے گی کیسے یہ خیال کرتے ہو کہ تم مسیح علیہ السلام کو فانسی کے تختے تک لے جاؤ تم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف انکار کر دو اور پھر بھی خدا تمہیں اپنی چہیتی امت بناے رکھے گا نہیں تم پر عذاب کا تازیانہ اس سے پہلے بھی تمہارے گناہوں کی پاداش میں برستا رہا ہے اب بھی برسے گا یہ مضمون ہے جس کو ادا کیا تو فرمایا کہ پھر ہم نے ان کی نافرمانیوں کے باعث آسمان سے عذاب اتارا اس پر البیان کا نوٹ ہے اس عذاب کے لیے آسمان سے عذاب آسمان سے عذاب کی یہ تعبیر اسی طرح اختیار کی گئی ہے جس طرح کسی حولناک آفت کو کہر آسمانی سے تعبیر کیا جاتا ہے بنی اسرائیل پر یہ عذاب غالباً عرض فلسطین کے قریب ایک شہر شتیم میں آیا یعنی جو بنی اسرائیل کی تاریخ بائیبل میں بیان ہوئی ہے اس کو مطالع کرنے سے یہ اندازہ ہوتا ہے اسی لیے غالباً کا لفظ لکھا ہے بائیبل کا بیان ہے کہ اس شہر میں انہوں نے معابی عورتوں سے بدکاریاں کی ان کی دعوت پر مشرکانہ قربانیوں میں شریک ہوئے اور اس طرح گویا بلواستہ ان کے دیوتا بال فغور کی پرستش میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے یعنی ایک تو وہ جرم تھا جو ایک پدا میں کیا کہ بشرے کو معبود بنایا پھر جب آگے بڑھے اور یہ شتیم اور اس کے نوا میں پہنچے تو ان جرائم کا ارتکاب کیا ان جرائم کی پاداش میں اللہ تعالی نے ان پر ایک سخت وبا بھیجی جس میں ان کے چوبیس ہزار مرد و ذنح لاک ہوئے یعنی پھر ایک مرتبہ اللہ تعالی نے یہ ایک بڑی سزا ان کو دی تو اس کو اسی طرح سمجھ لیجئے کہ ایک واقعہ ایک امتنان ایک احسان ایک نعمت پھر ان کا غلط رویہ پھر اس پر عذاب کا تازی آنا اس کو بیان کرو ہے اللہ تعالی اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی یعنی پہلے تو یہ تھا کہ کھانا نہیں مل رہا تھا تو منہ سلوہ تعالی اب پانی کی دعا کی فکلنا تو ہم نے کہا ازرب بی اساک الحجر اپنی لٹھیا اس پتھر پر مارو یعنی ایک پتھر کی نشاندہی کی گئی ایک کٹان کی نشاندہی کی گئی اور فرمایا اس پر مارو چنانچہ ظاہر ہے کہ انہوں نے ماری فن فجرت من حسنت آشرت آئینہ تو اس سے بارہ چشمیں بہ نکلیں قد علم قلو ناسم مشربہا قد علم قلو ناسم مشربہم اس طرح کہ ہر قبیلے نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ متعین کر لی قلو وشربو مر رزق اللہ وَلَا تَعْصَوْفِلْ اَرْضِ مُفْسِدِينَ اللہ کی اس روزی سے کھاؤ اور پیو اے بنی اسرائیل اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو اس میں جو چیزیں بیان ہوئی ہیں ان کی تفصیل میں نے کر دی ہے سب سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی ان سے کہا گیا کہ یہ لٹھیا پتھر پر مارو یہ پھر ایک عظیم موجزہ ان کے سامنے آیا تو اس سے بارہ چشمیں بہن نکلیں بائیبل سے معلوم ہوتا ہے کہ پتھر کی چٹان سے پانی بہن نکلنے کا یہ واقعہ دشت سین میں پیش آیا ہے بائیبل میں جو تاریخ پیان ہوئی ہے تو اس میں یہ اندازہ ہوتا ہے کہ یہ دشت سین ہے جس میں آ کر یہ بارہ چشمیں پھوٹ نکلیں گنتی میں ہے اور پہلے مہینے میں بنی اسرائیل کی ساری جماعت دشت سین میں آ گئی اور وہ لوگ قادس میں رہنے لگے یعنی اس علاقے تک یہ مصر سے نکلنے کے بعد پہنچ گئے یہ سب پرانے نام ہیں اب جغرافیہ میں آپ کو ان میں سے زیادہ نہیں ملیں گے لیکن بائیبل کا جغرافیہ بہت سے لوگوں نے محققین نے مرتب کیا ہے اس میں یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں اور جماعت کے لوگوں کے لیے وہاں پانی نہ ملا سو وہ موسیٰ اور حارون کے برخلاف اکٹھے ہوئے یعنی یہاں پھر سرکشی دکھائی انہوں نے اور لوگ موسیٰ سے جھگڑنے اور یہ کہنے لگے ہائے کاش ہم بھی اسی وقت مر جاتے جب ہمارے بھائی خداوند کے حضور مرے تم خداوند کی جماعت کو اس دشت میں کیوں لے آئے ہو کہ ہم بھی اور ہمارے جانور بھی یہاں مرے اور تم نے کیوں ہم کو مصر سے نکال کر اس بری جگہ پہنچایا ہے یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے یعنی جب انہیں یہ بتایا گیا تھا کہ تم کو مصر سے نکلنا ہے تو عرض فلسطین یا بیعت المقدس یا یروشلم کے گرد و نواہ کا نقشہ کھینچا گیا تھا کہ وہ کھیتی کرنے کی زمین ہے اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کے باغوں کی زمین ہے انگور اکتے ہیں انعار اکتے ہیں وہاں انجیر اکتے ہیں تو یہ اس کا حوالہ دیا انہوں نے یہ تو بونے کی اور انجیروں اور تاکوں اور اناروں کی جگہ نہیں ہے بلکہ یہاں تو پینے کے لیے پانی تک میسر نہیں اور موسیٰ اور حارون جماعت کے پاس سے جا کر خیمہ اجتماع کے دروازے پر اندے موں گرے یعنی اس قدر انہوں نے زج کیا کہ گویا موسیٰ علیہ السلام نے جا کر اپنے آپ کو اپنے پروردگار کے سامنے ڈال دیا تب خداون کا جلال ان پر ظاہر ہوا اور خداون نے موسیٰ سے کہا کہ اس لاتھی کو لے اور تو اور تیرا بھائی حارون تم دونوں جماعت کو اکٹھا کرو اور ان کی آنکھوں کے سامنے اس چٹان سے کہو کہ وہ اپنے پانی دے اور تو ان کے لیے چٹان ہی سے پانی نکالنا یوں جماعت کو اور ان کے چوپائیوں کو پلانا چنانچہ موسیٰ نے خداون کے حضور سے اسی حکم کے مطابق وہ لاتھی لی اور موسیٰ اور حارون نے جماعت کو اس چٹان کے سامنے اکٹھا کیا اور ان سے کہا سنو اے باغیو یہ سرکشی جو اوپر بیان ہوئی ہے اس کی بنا پر فرمایا سنو اے باغیو کیا ہم تمہارے لیے اسی چٹان سے پانی نکالیں تب موسیٰ نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور اس چٹان پر دو بار لاتھی ماری اور کسرت سے پانی بہ نکلا اور جماعت نے اور ان کے چوپائیوں نے پیا یہ ایک غیر معمولی موجزہ جب ان کو پیاس نے ستایا تو پروردگار نے انہیں دکھایا اس کے بعد یہ مزید فرمایا تھا کہ بارہ چشمیں پھوٹ نکلیں یعنی ایک تو یہاں کہ پانی میسر ہوا پانی بھی ایک چشمے کی صورت میں نہیں بارہ چشموں کی صورت میں چنانچہ اس طرح کے ہر قبیلے نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ متین کر لی بنی اسرائیل کے بارہ خاندان تھے میں نے لکھا ہے چنانچہ جب بارہ چشمیں پھوٹے تو ہر خاندان نے ان پر اپنا گھاٹ الگ متین کر لیا بارہ ہی خاندان تھے بارہ ہی قبیلے تھے اور بارہ ہی چشمیں پھوٹ ٹک لیں اور یہ اندیشہ نہ رہا کہ ان کے درمیان پانی لینے پر کوئی جگڑا برپا ہو یعنی امتنان احسان انعیت اور انعام کی یہ آخری حد ہے بارہ چشمیں پھوٹ نکلیں کہ جاؤ کوئی جگڑا نہیں ہونا چاہیے اپنا اپنا گھاٹ متین کرو اور وہاں سے پانی لے دو قلو وشربو من رزق اللہ و لا تعصو فیل عرض مفسدین اللہ کی اس روزی سے کھاؤ اور پیو اے بنی اسرائیل اور زمین میں فساد نہ پھیلاتے پیو یہ یاد ہوگا کہ پیچھے جب منو سلوہ کا ذکر ہوا تھا تو یہ فرمایا تھا کہ قلو کھاؤ اور یہاں فرمایا کہ قلو وشربو کھاؤ اور پیو یہاں یہ نکتہ ملہوز رہے یہ پیچھے منو سلوہ کے ذکر کے بعد صرف قلو کھاؤ کا لفظ آیاد ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت تک صرف غزائی کا احتمام ہوا تھا اس کے ساتھ جب پانی کا احتمام بھی اس فراوانی کے ساتھ ہو گیا تو اب قلو وشربو کے الفاظ آئے ہیں یعنی کھاؤ اور پیو تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر جب انہیں پیاس نے ستایا تو یہ احسان فرمایا ارشاد ہوا وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نَسْبِرَ عَلَىٰ تَعَامٍ بَاہِدْ اور یاد کرو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہ کریں گے یعنی اب مزید سرکشی من و سلوہ اتار دی اللہ تعالیٰ نے لیکن انسان کی طبیعت میں ہے تنبو پسندی یہ ایک مرتبہ پھر شکایت لے کر آگئے ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہ کریں گے فَدُوْ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُمْ بِتُلْ لَرْضُ مِمْ بَقْلِهَا وَقِثَائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَسْلِهَا سو ہمارے لئے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ سبزی ککڑی لحسن مسور اور پیاز جو زمین اگاتی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہمارے لئے نکال کر لائے یعنی اب گویا انہوں نے اس تنبو کا اس ذائقے کا مطالبہ کیا یہاں جو لفظ لحسن کے لئے استعمال ہوا ہے وہ فوم ہے اس پر میں نے لکھا اس کے لئے اصل میں فوم کا لفظ آیا ہے یہ اور سوم ایک ہی چیز ہے لحسن کے لئے یہ لفظ اس قدر معروف ہے کہ اس سے روٹی یا گندم اور غلہ وغیرہ کسی طرح مراد نہیں لے سکتے یعنی یہ ہوتا ہے بعض وقات کہ حروف قسرت استعمال سے جگہ بدل لیتے ہیں تو اس سے لوگوں نے اس کے معنی بھی تببیل کیا ہے اس کی ضرورت نہیں ہے یہ وہی لحسن ہے یہ جو مطالبہ بنی اسرائیل نے کیا یعنی ایک ہی کھانے پر صبر نہیں کریں گے اس کے بارے میں نے لکھایا گیا یعنی ہر روز من و سلوائی کھاتے رہے یہ ہمارے لئے ممکن نہیں ہے لذتِ کام و دان جس تنبو کا تقاضہ کرتی ہے اس کی کوئی صورت یا سہرہ میں بھی پیدا ہونی چاہیے یہ مطالبہ کیا انہوں نے اور پھر اللہ تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو کہا کہ ظالموں ہم نے تو تمہیں بڑی عالی چیز دی لیکن تم کس ادنا چیز کا مطالبہ کرتے ہو قَالَا تَسْتَبْدِلُونَ اللَّذِي هُوَ عَدْنَا بِاللَّذِي هُوَ خَيْرَ اس نے کہا تمہیں ایک بہتر چیز کو کم تر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہو ان دونوں چیزوں کے بارے میں بھی البیان کے نوٹ ہیں ان کا مطالبہ ہم اگلی نشست میں کریں گے اس وقت ان آیات کا سادہ ترجمہ سن لیجئے ارشاد فرمایا ہے اور یاد کرو جب تم نے کہا کہ موسیٰ ہم تمہاری بات کا ہرگز یقین نہ کریں گے جب تک ہم خدا کو سامنے نہ دیکھ لیں پھر تم کو کڑکنے علیہ اور تم دیکھتے رہ گئے پھر تمہاری اس موت کے بعد ہم نے تمہیں اٹھا کھڑا کیا اس لیے کہ تم شکر گزار بن کر رہو اور تم پر بدلیوں کا سایہ کیا اور تم پر من و سلوہ اتارے کھاؤ یہ پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں دی ہیں افسوس کے جن پر یہ انعیت ہوئی انہوں نے اس کی ناقدری کی اور اس طرح انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا بلکہ اپنے اوپر ہی ظلم کرتے رہے اور یاد کرو جب ہم نے کہا کہ اس بستی میں داخل ہو جاؤ پھر اس میں سے جہاں سے چاہو مزے سے کھاؤ اور یاد رکھو کہ اس کے دروازے میں عجز کے ساتھ سر جکائے ہوئے داخل ہونا اور دعا کرنا کہ پروردگار ہمارے گناہ بخش دیں ہم تمہارے گناہ بخش دیں گے اور تم میں سے وہ لوگ جو اچھا رویہ اختیار کریں گے ان پر ہم اور بھی انعیت فرمائیں گے پھر جو بات ان سے کہی گئی تھی ظالموں نے اسے ایک دوسری بات سے بدل دیا چنانچہ ان ظلم کرنے والوں پر ہم نے ان نافرمانیوں کے باعث جو وہ کر رہے تھے آسمان سے عذاب اتارا اور یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی کی دعا کی تو ہم نے کہا اپنی لٹھیا اس پتھر پر مارو اس نے ماری تو اس سے بارہ چشمیں بہ نکلے اس طرح کہ ہر قبیلے نے اپنے لیے پانی لینے کی جگہ متین کر لی اللہ کی اس روزی سے کھاؤ اور پیو اے بنی اسرائیل اور زمین پر فساد نہ پھیلاتے پھرو اور یاد کرو جب تم نے کہا ہے موسیٰ ہم ایک ہی کھانے پر صبر نہ کریں گے سو ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو کہ یہ سبزی ککڑی لحسن مسور اور پیاز جو زمین اگاتی ہے وہ ان چیزوں میں سے ہمارے لیے نکال کر لائے اس نے کہا تم ایک بہتر چیز کو کم تر چیزوں سے بدلنا چاہتے ہیں اقول و قولی حاضر و استغفر اللہ لی و لکم بلے سائرن کو میری